اسلام علیکم یہ وہ زون ہے جہاں ہم سیلنگ کے انٹری کر سکتے ہیں کیونکہ risk and reward ratio بہت اچھا بنتا ہے فریش بائنگ ہم تب کریں گے جب ہمارا breakout 1765 کے اوپر ہمیں closing ملے گی تو breakout ہمارا confirm ہوگا تو پھر ہمارا view بھی بیریش سے بلش ہو جائے گا گولڈ پر فیلحال ہمارا view بیریش ہے نیوٹرل ہے لیکن بیس جو ہے وہ بیریشی ہے تو ہم اپنا view فیلحال بیریشی رکھیں گے تو کل اگر آپ نے میری بات پر عمل کیا ہو تو آپ ضرور پرافٹ میں نکلے ہوں گے کیونکہ میں نے آپ کہا تھا کہ فریش بائنگ نہیں کرنی اگر بائنگ کرنے بھی ہے تو آپ dip بائنگ کر سکتے ہیں 1735 اور 30 کے آس پاس تو گولڈ نے ایگزیکٹری کال 1732 کے آس پاس کے لوگ بنائے تو آج کی بات کریں اگر ہم تو آج کے جو data wise کافی important datas ہیں US کے اس میں manufacturing numbers بھی ہیں فیلی فیٹ کے اور initial job less claim numbers بھی ہیں اور critical جو data ہے وہ US کا retail sales number ہیں تو اس لئے US session میں خیال کیجئے گا اوورال آج کے اگر بات کریں تو گولڈ دوبارہ سے اسی range میں آ رہا ہے جہاں کل ہم نے ویڈیو بنائی تھی تو آج کی جو ہماری resistance رہے گی وہ رہے گی 1750 ڈالر کی اگر گولڈ 1750 بریک کرتا ہے تو گولڈ 1760 65 اور 1780 تک جا سکتا ہے 1750 اگر break ہوگا تو ہمارا break out confirm ہوگا تو ہم بائنگ میں جائیں گے اوورال ہم بائنگ سے avoid کریں گے deep buying آپ کر سکتے ہیں دوسری سائٹ پر ہمارا جو آج کی ریزے سپورٹ رہے گی وہ رہے گی 1730 ڈالر کی اگر گولڈ 1730 بریک کرتا ہے تو گولڈ 1720 1710 اور 1700 تک جا سکتا ہے اور 1700 کے بعد آل این آل 1776 ہے تو یاد رکھئے گا کہ گولڈ فلحال ایک range bound ہے تو کسی سائٹ پر بھی break out ہوتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ صحیح سائٹ پر ہوں گے تو overall آج ہی میں موارا view وہی ہے کل والا اس زون میں جا کر آپ نے buying نہیں کرنی selling entries اپر سائٹ پر جا کر لے سکتے ہیں کیونکہ risk and reward ratio اچھی بنتی ہے باقی تمام levels میں description میں لکھ دوں گا intra traders ضرور اس level کے لحاظ سے اپنی buying اور selling کی entry کریں دوسرا آپ مجھے telegram پر بھی join کر لیں کیونکہ رمضان کے وجہ سے شام کی ویڈیو نہیں بنائی جا سکتی تو جو شام کی جو update ہوتی ہیں وہ میں telegram پر update کر دیتا ہوں ٹھیک ہوگے جی اوکے جی شکریہ